ہمارے پاس آئی فون سکس ہے چھوٹ اس ویڈیو ہے اس میں سگنل نہیں آرہے ٹھیک ہے نو سرورس ہے تو میں اس کو چیک کرواتا ہوں پاسورٹ لگا کے یہاں پہ یہ دیکھیں ہم اس کو سٹار ہیس زیرو سکس ہیس ملائیں گے یہاں پہ آئی ایم میں ایشو نہیں ہو رہا تھا اس کا مطلب ہے اس میں کچھ سگنل آئی سی کا ایشو ہے آپ نے بھی ایسے چیک کرنا ہے اور آم میں جانا ہے سیٹک میں اب آؤٹ میں جانا ہے اور نیچے مورڈم فارم میں دیکھنا یہاں پہ مورڈم فارم میں اس کا نہیں آرہا ٹھیک ہے تو یہ اصل میں عربی میں لکھا ہو ہے لیکن اس کا مورڈم فارم میں آپ نے چیک کرنا ہے تو یہ نہیں آرہا تو دیکھ لیتے ہیں اس میں بورڈ میں کیا ایشو ہے کیا نہیں ہے تو کسٹمر کے کہنے کے مطابق پانی میں گرہ ہوا ہے تو باقی دیکھتے ہیں سیم تو اس میں موجود ہے تو ابھی ہم اسے اوپن کر لیں گے اور سیپ بیسٹ اپ اسے چیک کریں گے اور اس کا سیگنل بنائیں گے تو اس حوالے سے میری آلڈی آئی فون سکس پہ ویڈیو ہوگی ہاں ہے وہ آپ لے لیسٹ 3 میں دیکھیں اس کا جو بیس بینڈ ہے جو سی پیو بیس بینڈ جو مین بیس بینڈ ہوتا ہے اس آئی سی کو میں نے جمپ رنگ کر کے جانا اس کو سول کر کے بتایا ہوا تھا تو یہ پانی میں گیرا ہوا تو پانی میں گیرا ہوا مبائل اگر بیس بینڈ چھوڑ جائے تو اس کو کیسے رپیر کرنا ہے وہ اس میں میں کمپلیٹ طریقہ جانا بتاؤں گا سٹیپ بے سٹیپ ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کی بھی انفرمیشن ہونی چاہیے کوئی بھی مبائل پانی میں گیرا ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہم اسے سٹیپ بے سٹیپ ٹھیک کریں گے یہاں پہ دیکھیں اور ریڈی اس میں ٹیپ شیپ لگی ہوئی ہے اور یہ پانی میں گیا ہوا ہے یہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے زنگ لگا ہوا ہے میں اس کو دیکھاتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہوگا میں کوشش کرتا ہوں اس کو کیمرے میں آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ فل لسک کا ساؤنڈ آئیسی میں بھی پانی میں بھرا پتہ نہیں شل کیسے رہا ہے یہ سوچیں ذرا آپ کی مبائل آن ہے یہاں پہ پانی میں فل دوبا ہوگا ہے جسے کہتے ہیں یہ دیکھیں فل غرق ہوا ہے پانی میں یہاں دیکھیں فل لسک کے نیچے زنگ لگا ہوگا تو یہ اس کا جانب پاور بیس بینڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بھی سی سی ٹائگرس آئیسی بیٹری آئیسی میں بھی پانی آر یو ٹو کے پاس بھی یہ کافی وائٹر ڈیمیج ہے تو وہ کافی میں خیال میں چل رہا ہے کافی دنوں سے اس وجہ سوکا ہوا پانی ہے تو اس وجہ سے اس طرح نظر آ رہا ٹھیک ہے تو وہ تازہ تازہ پانی ہو تو وہ تو پانی کی طرح پھل نظر آئے گا پانی نظر آئے گا لیکن یہ کافی ٹائم بات جو ہے نا وہ لے کے آئے تو یہاں پہ ہم نے اس کو سمپلی تینر سے جو ہے نا وہ اسے واش کرنا ٹھیک ہے فرس ٹیپ یہ ہوتا ہے تینر سے آپ نے جس جس جگہ پانی میں اس طرح سے زنگ لگا ہوگا اس کو آپ نے واش کر لینا ہے سب سے فرس ٹیپ ٹھیک ہے جس جس آئی سی پہ بھی ہو چاہے تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے آپ نے اسے فرس ٹیپ تینر سے واش کرنا ہے اچھے سے جو جو آئی سی کے اس پاس آپ کو زنگ والا جو ہے نا یہ جس طرح سے اس کی حالت تھی جس جس آئی سی میں اس طرح زنگ لگا ہو اس آئی سی کا اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ اس آئی سی میں پرابلم ہو سکتی ہے کیوں کہ وہ نیچے سے تو آپ کو نہیں بتا وہ جب آپ آئی سی رموک کریں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو خیر اوپر والی پترییں بھی آپ لازمی دیکھتی ہیں یہاں پہ ہم دیکھ لیتا ہے اس کے نیچے پانی تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو اسے اچھے سے ہم اسے کلین ویرا کر لیں گے گھر آہ یہ اوپر والا ایریہ جانے بلکل صاف ہے بلکل اسے واپس پیک کر دیں گے تو ابھی ہم اس کی جو مین بیس بینڈ ہے اس کی پتری اتاریں گے جہاں جس جو نیچے لگا ہے اس کے نیچے پتری کے نیچے جو سی پیو بیس بینڈ ہوتا ہے جسے مین بیس بینڈ کہتے ہیں اسے آپ نے 350 بے اور بڑی نوزل لگا کے رموک کرنا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا رموک ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس کے نیچے بھی پانی لگا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے دیکھا جائے تو بیس بینڈ کے سرکر میں مسئلہ آ رہا ہے تو فرس ٹیپ ہم نے اس کو نہیں اتارنا بڑے بیس بینڈ کو سم ٹائم اس میں نہیں ہوتا لیکن پانی لگا ہوا ہے تو پوسیبل ہے کہ اس میں مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے کہ وارٹر ڈیمج جو فون ہے اس میں جو جس اس ایسی میں پانی لگا ہو اس اس ایسی کے نیچے پرنٹ شارٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو لازمی اتار کے رموک کر کے اسے یا تو نیا لگائیں یا اسی کو رپیر کر کے واپس لگا دیں ٹھیک ہے تو یہ سٹیپ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس میں سمپل یہی ہے کہ جس ایسی میں پانی لگا ہوتا ہے اس ایسی کو لازمی اتاریں اس کے نیچے سے آپ نے دیکھنا ہے اس کے پرنٹ صاف کر کے واپس اسے ریبالگر لگا سکتے ہے نہیں تو نیا لگا دیں تو بیسٹ ہے تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے اس کا پاور بیس بینٹ ایسی پلیس کر رہے ہیں کہ اس کے زیادہ اس میں پانی جو ہے نا زیادہ اس کو شاٹ کیا ہوا تھا زنگ لگا ہوا تھا تو ہم اس کو تو موو کریں گے یہ پیسٹر آپ نے لازمی چیک کر لینے ہے اس کے پاس لنک شنگ شاٹ ہوگا وہ لنک آپ کو کہاں کہاں لے کے جائے گا وہاں ماں سے آپ نے اس کو چیک کر لینے ٹھیک ہے یہاں ہاں پہ یا موسٹ کوئی لنک شاٹ تو نہیں مل رہا لیکن ایک پیسٹر جو ہے جس میں نے فرس میں چیک کے ہو آہ زنگ بڑا لگ رہا ہے تو اس کو بھی چینج کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا اس میں توڑی سی فلیکس لگائیں گے اور اس آئیسی کو ہم نے ہاں رموو کرنا ٹھیک ہے اس کے بدلے ہم نے آئیسی لگائیں گے ٹھیک ہو گیا وہ سیمپل ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے 350 اور ایر جانبو آپ 50 60 یوز کر سکتے ہیں اور آپ نے بالکل احتیاط سے اسے نکالنا اس کے ساتھ ایپ روم بھی لگی ہے اسے توڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے جیسی آئیسی ہی لے تو اسے آپ نے سیدھا اٹھا لینا ایسے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس میں کافی پانی نیچے سے اس کا حالت خراب کی یہ پانی نہیں ہے زنگ لگا پڑا ہے پھول تو یہ آئیسی بھی آپ کلین کر کے واپس لگا سکتے ہیں اگر آپ کے باز نہیں ہے تو اس سے بھی چل سکتا ہے لیکن اگر زیادہ شارٹ ہے تو پھر آپ نے لازمی چینج کرنا ہے تو باقی میں اسے کلین کر کے دکھاؤں گا لیکن میں اس میں نیا لگاؤں گا اسے ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ کم فرم ہوتا ہے کہ آئیسی چلے گا ہی چلے گا ٹھیک ہے اسے آپ نے آرام سے سیدھا سا آہ صحیح برابر کر لینے اس کے پوائنٹ کاویے سے ہی وک مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اتنا خاص تو کاویے سے بھی آپ کر سکتے ہیں باقی وک سے بھی آپ صاف کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو آسانی ہو میں نے ساری ترتیب بتائی یہ ویسے تو اس آئیسی کو بھی میں حلقہ آپ کو سوڑ کر کے دیگتا ہوں یہ اس قابل ہے کہ اسے دوبارہ لگایا جا سکے آہ یہ بلکل ٹھیک ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے یہ جلا ہوا نہیں لگ رہا اس کو بھی ہم اسے ریموو کر کے کلین کر کے تو لگا سکتے ہیں خیر اسے ہم نے اچھے سے واش کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھے سے واش کر کے پھر اس کے بعد ہم ایک آئیسی لگائیں گی دوسرے بورٹ سے اتار کے ڈریکٹلی آپ لگا سکتے ہیں اسی سیم سکس کے بورٹ سے ٹھیک ہے تو ہوا ہم دوسرے بورٹ سے نکالیں گے اور اس کو لگائیں گے ٹھیک ہے میں ابھی یہ دوسرا بورٹ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے سیم ڈریکشن میں لگانا ہے سیمپل ہلکی سی فلیکس لگائیں اور اس کے بعد جو ہے نا اسے آرام سے سیدھا اٹھانا ہے تاکہ آپ کو ری بال کرنے کی ضرورت نہ پڑے جیسے میں نے اٹھایا ہے ویسے آپ اٹھائیں گے تو آپ کو ری بال کرنے کی آئیسی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اسے ڈریکٹلی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویسے ری بال کر رہیں گے تو زیادہ اچھا ہے سم ٹائم ایک دو پوائنٹ چھوٹے رہ جائیں تو آپ کا کام نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کی سکل ایسی ہے پرو لیول کی تو آپ اسے آرام سے آئیسی کو سیدھا ایسے اٹھائیں جیسے میں نے اٹھایا ہے کوئی بھی پوائنٹ بڑا اور چھوٹا نہیں ہے تو اس آئیسی کو واپس ہم یہاں پر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ پرو لیول کی سکل ہوتی ہے یہ آپ نے جب پریکٹس کریں گے تو آپ کو آئے گی ادھروائز نہیں آئے گی سیمپلی تو اس کو سیم ڈریکشن میں میں اسے ادھر لگا دوں گا پھر اس کے بعد ہم اسے چیک کریں گے کہ اس کا سکنل آیا کے نہیں آیا اگر نہیں آیا تو پھر ہم نے بڑے پاور بیس بینڈ آئیسی کی طرف جانا ہے کیونکہ اس کے نیچے بھی پانی تھا تو یہ سٹیپ بے سٹیپ کرنا پڑے گا آپ کو کیونکہ پانی میں جو گیرا ہوں مبائل ہوتا ہے اس کا جس آئیسی میں پانی گیا ہو اس آئیسی کو پہلے اتارا جاتا ہے جو جو ریلیٹیڈ ہو جس فارغ کے یہ ایک پیسٹر بھی اتار لینا ہے یہ فارغ ہے یہاں پہ یہ ذہن میں لکھنا ہے اتنے بھی ایک پیسٹر نہیں صحیح لگے انہیں چھہی ہیں ٹھیک ہے یہاں سے یہ نیاک پیسٹر جانا سیم سیم میلیو کا اسی جگہ سے اتار گیا وہاں لگا لیں گے ٹھیک ہے اس کا بھی کنیکشن ہے اس کے اندر جیٹے اس دربی میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو لازمی لگائیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اسے سیم ایٹ پہ 350 پہ آپ نے لگا لینا ہے تو یہ لیں جی ہمارا اسی لگ گیا ٹھیک ہے اندر پرسنٹ پرفیکٹ لگا ہے تو اگر پھر نہ ہوا تو پھر ہم اس کا بڑا جو پاور بیس جو مین سی پیو بیس بینڈ ہے نا اسے رمو کر کے اس میں جمپر کر کے اسے ٹی بال کر کے واپس لگائیں گے یہ تھا پاور بیس بینڈ آئی سی اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جو بیس بینڈ آئی سی کو پاور دیتا ہے آگے پیچھے آئی سیوں کو پاور دیتا ہے جو سیگنل سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ بھی ٹھیک ہے یہ چلے گا دیکھ لیتے ہیں ابھی اسے چیک کریں گے اگر نہ ہوا تو پھر ہم نے آہ سیم کیکہ اس میں لنک کوئی شارٹ شو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے جب لنک شارٹ شو نہیں ہو رہا تو پھر ہم نے آئی سیوں کو سٹیپ بے سٹیپ چیک کرنا ہوگا اگر لنک شارٹ ہے تو اس لنک میں سے آپ نے آہ وہ اتار نہیں ہوتی ہے آہ شارٹ ہی نکال نہیں ہوتی ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کونس چیک کرنا ہے لازمی پاور سپلائی پہ نارمل ہے ٹھیک ہے بھی لگا کے چیک کر لیتے ہیں مون کر کے تو یہاں پہ یہ والا آئی سی ہم نے ریپلیس کیا ہے جو اس کا پاور بیس بینڈ ہے یہ پرانے بوٹ سے نکال کے کسی سکرائپ والے بوٹ سے بھی آپ نکال کے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ بس ذہن میں رکھیں آپ کو یہ کام بہت آسان لگے گا یہاں بھی اس کا کوڈ ویر آپ پر کر لیتے ہیں تو یہاں بھی دیکھتے ہیں پس میں اس کا بھی تو اوپر نو سروسش ہو رہا ہے سم ٹائم ٹائم کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے نو سروسش ہو جاتا ہے لیکن آپ نے اندر دیکھنا ہے موڈم اگر آ گیا ہے موڈم میں نہیں آیا ٹھیک ہے نہیں آیا یہ نہیں ہوا ٹھیک ہے مسئلہ کہیں ہو رہا ہے ایسے آئی ایم ہی بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آئی ایم ہی اگر نہیں آ رہا تو بڑے پاور بیس اینڈ آئی سی میں جو سی پیو بیس بینڈ آئی سی ہوتا ہے اس میں مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پہ یہ دیکھیں سرچنگ نو سروس سرچنگ نو سروس آ رہا ہے تو اس میں یقیناً مسئلہ ہوگا تو ہم اسے سول کریں گے لازمی تو سٹیپ بے سٹیپ دیکھیں پہلا جو ہے نا آپ کا سسٹم جو جا نا وہ کلیر ہو گیا کہ وہ چھوٹا جو پاور بیس بینڈ آئی سی تھا جس میں مسئلہ تھا پانی تھا وہ کلیر ہو گیا ابھی ہم نے اس کو پریپیر کرنا ٹھیک ہے سمپلے کیوں کیونکہ اس کے نیچے بھی پانی تھا اور یہ کمپلیٹ مین جو پاور ہے نا وہ پورا اسی سے بیس بینڈ آئی ایم ہی شو ہوتا ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کمپلیٹ کبھی بیس بینڈ آئی ایم ہی نہیں دے گا نا یہ ایکٹیو ہوگا اگر فارمیٹ کیا ہوا تو یہ چیز ذہن میں رکھیں اس کی ٹمپریچر ٹری انڈرٹ ففٹی ایر سکسٹی سیم اس طریقے سے آپ نے اٹھانا ہے اسے ویسے واپس بھی ہم لگا سکتے ہیں ری وال کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم نے اسے اچھے سے ری وال کر کے اس کا جمپر لگانے ہوتے ہیں دو لازمی یہ ذہن میں رکھیں وہ جمپر نہیں لگائیں گے تو آپ کا کام نہیں ہوگا اور آئی سی کو بلکل برابر ری وال کر کے لگانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ہیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ جتنے بھی سول پوائنٹ ہے نا یہ دیکھیں کارنر میں ان کو آپ نے صحیح صحیح سے کعویے سے اور وک سے بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو وک نہیں ہے تو یہ کعویے کا طریقہ میں نے اس میں کر کے دکھا دیا ہے ایسے میں وک سے کرتا ہوں لیکن آپ لوگوں کے لیے ایزی ہے اگر وک نہیں ہے آپ کے پاس تو یہاں پہ دیکھیں اسے اچھے سے کلین کر لینا ہے ٹھیک ہے ویداؤڈ وک میں نے اس کو اس طریقے سے بنایا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کے پاس کلو نہیں چاہیے اگر آپ کے پاس سمان نہیں ہے جو روکاوی ہے تو آپ کر سکتے ہیں اچھا یہ دو پوائنٹ ہیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی سکرچ کرنا ہے پیچھے سے جو لائنیں ہاری ہیں دو ٹھیک ہے یہ میں ابھی زوم کر گیا آپ لوگوں کو دکھا دے تو ہوں یہ آپ نے اس طریقے سے یہ جو لائنیں ہیں نا ٹھیک ہے یہ دوسرا اور تیسرا پوائنٹ اس سائٹ سے ہے ٹھیک ہے یہ اس کے پیچھے سے جو مین جو کرنٹ آتا ہے نا وہ یہاں سے ڈاٹ سے آتا ہے یہ مس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بورڈ کا میڈ ہے نا تو اس وجہ سے یہ بورڈ کی جو لائنیں ہیں یہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے وہ ٹیڑا ہونے کی وجہ سے تو ان پہ جمپر آپ نے لگانا ہے سیدھا سیدھا جمپر لگا کے سولڈ کا سولڈنگ ماس لگا گیا اور اس کو ہم نے ایک نئے آئی سیس پر لگا دینا ٹھیک ہے یہ لگا سکتے ہیں آپ اس کو یہاں پہ آپ نے اس کو جمپر وائر کوئی بھی یوز کر لیں چھوٹی فائی فولڈ والی بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی لگ جاتی ہے میں نے لگا کے دکھائی ہوئی ہے وہ پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں چھوٹی یوز کر رہا ہوں 0.09 والی ٹھیک ہے تو اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں آپ مین چیز ہے آپ کا مین کرن جانا پیچھے سے آگے تک جو پچھلہ پوائنٹ ہے اس کے اگلے پوائنٹ تک آنا چاہیے وہ کیسے آئے گا جب آپ جمپر لگائیں گے ٹھیک ہے یہ جب جمپر لگ جائے گا تو آپ کا کرن برابر ایکوال ہو جائے گا مطلب تو اس صحیح سے آپ نے صحیح سے اس جمپر کو لگانا ہے کہ یہ جب تک صحیح نہیں بیٹھے گا تب تک آپ نے اسے آپ کا کام نہیں ہوگا یہ ذہن میں لگے یہ صحیح سے لگانا ہے آپ میں دبا کے تو اس طریقے سے آپ نے اس کو جمپر کر لینا ہے اور اس کو کلین کر کے اس پر ماسک پر لگا دیں گے ہم تو اس کے بعد ہم اس کو آئی سی پر ریوال کر کے اس میں واپس لگائیں گے باقی کو چیز سمجھ میں آئے تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں مارا یہ اچھے سے ہم نے اس کو کلین کر لینا ہے تینر سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ابھی ہم نے اس کو ماسک لگا لینا ہے گرین والا بھی لگا سکتے ہیں میں یہ وایٹ والا جائے یہ تری سیکنڈ میں وہ ہو جاتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے تو گرین والا تھوڑا ٹائم لیتا ہے اس میں یہ وایٹ والا ماسک جانا وہ یوز کر سکتے ہیں ہاں اس کے بعد ہم یووی لائیڈ لگاتے ہیں یہ تین سیکنڈ میں ہو جاتا ہے تو اب اس آئیسی کو بھی آپ نے کہا کرنا ہے کھاویے سے اس ہی پہلے پرانے جو پوائنٹ آئین کو کلین کرنا ہے کھاویے سے لیکس لگا کے ٹھیک ہے برابر کر لینے پھر اس کے بعد ہم اسے ریبال کریں گے ریبال کرنے کے لیے ہم نے جو پیس یوز کرنی ہے نا ون ایٹی تری یوز کرنی ہے اوکے تو سیمپل ہے ایسی ہے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو سادہ لفظوں میں میں سمجھاؤں تاکہ آپ لوگ اس کام کو اچھے طریقے سے سیکھ سکو تو کوشش یہ ہی ہے باقی پریکٹس آپ لوگوں نے کرنی ہے ابھی ہم نے اس کو ریبال پلیٹ میں لگا دیا ٹھیک ہے آپ کے پاس بی جئے پلیٹ سونی چاہیے آپ کی آل موڈلز کی اپنے پاس رکھیں یونیورسل بھی رکھیں تاکہ آپ کا کوئی بھی آئی سی آئے تو آپ اسے ریبال کر سکیں ٹھیک ہے ریبال اس کے بغیر نہیں ہوگا ٹھیک ہے آئی سی اگر اس کے بغیر ہو بھی جاتا ہے میں تو کر بھی سکتا ہوں میں نے کیے بھی ہیں لیکن اب اس پر ٹائم ایک بہت زیادہ لگتا ہے اگر آپ کے پاس پلیٹ نہ ہو ہے دوسرا وہ ڈاٹس والا جو طریقہ ہے بنے بنائے وہ ملتے ہیں آپ کے پاس ڈاٹس وہ کافی لانگ پرسس والا ہوتا ہے اس پر ٹائم جانے لگ ہے یہ فاسٹ ہے تھوڑا اس وجہ سے یہ ہی آپ کو بہتر ہے آپ کے لئے یہاں بھئی دیکھیں یہ یہ بن گئے ابھی اچھا اس میں اگر یہ چھوٹے بڑے رہے گئے تو آپ نے اس کو دوبارہ سے اوپر سے بلیٹ سے ہلکہ ہلکہ کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ طریقہ میں اس لئے بتا رہا ہوں لیکن سم ٹائم آپ کا اسی یہ لگا بھی لیتے لیکن صحیح نہ بیٹھے تو کام نہیں کرتا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے کٹ لینا ہے اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے سولڈرنگ پیس لگانی ہے اور وہ دوبارہ سے اسے ہیٹ کرنا ہے اور پھر آئیسی آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ 100% کم فرم ہو جاتا ہے کہ وہ برابر ہے سارا ٹھیک ہے تو یہ بڑے آئیسی پہ کرنا ہے چھوٹے آئیسیوں پہ سی پیو گینا پہ اس طریقے سے آپ نہیں کرنا ہے سی پیو کے پرنٹ ہیں وہ نازو کرتے ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں جس جن کے یہ بڑے پوائنٹس ہوتے ہیں نا یہ ہارڈ یہ سامسنگ کے جو جیسے ہوتے ہیں آئیسی کولن کام گئی والے آئیسی ان پہ آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا آئیسی مارا ریوال ہو گیا ابھی آئیس کو واپس لگا دینا ہے سیم ٹم پریشور رہے گا تو اس کے بعد دیکھتے ہیں چلے گا انشاءاللہ ڈرپرسن چلے گا کوئی اتنا مشکل نہیں جب آپ کو فال کا بتا ہو تو آپ اس کو کلیر کر سکتے ہیں فال ٹریسنگ آپ کو آنا چاہیے اس کے لئے میں ویڈیوز جانا وہ پری ہو کے بناوں گا یہ بس ایسے چھوٹی سی ویڈیو تھی میں نے کہا آپ کو بتا دوں یہ اس طریقے سے پانی میں گیرے مبائل کا جو ہے سرویز کا مسئلہ نو سرویز نو ایم ای نو بیس بینڈ کا یہ اسی طریقے سے ہر لوگ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ لوگوں نے بٹھا لینے جتنے بھی مبائل ہیں سب کا سیم پرسیس رہتا ہے ٹھیک ہے ابھی میں ویڈیو کٹ کروں گا ہمارا آئیسی آرموسٹ تقریبا لگ گیا بس ہلکہ سامنے ہی لانا ہے تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بچ ہے میں اسے پیک کر کے بورڈ کو پھر ویڈیو کٹ کر کے دکھاتا ہوں آن کر کے ٹھیک ہے تو یہ لیں جی ہم نے اسے آن کرنا یہ آئیسی ہم نے لگا دی ہے ٹھیک ہے تو میں نے ابھی اسے پیک کر دیا ہے کمپلیٹ پیک تو نہیں کیا بس بورڈ لگایا اور ابھی اسے چیک کریں گے سیم ڈال کے لیے اگر نو سیم آگئی تو آپ کا کام ہو گیا اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں سم ٹائم اگر آئیسی آپ دوبارہ سے لگاتے ہیں تو آلیڈی کسی نے اپ ڈیٹ کیا ہو تو آپ کو دوبارہ سے اپ ڈیٹ لازمی کرنا پڑتا ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے اگر اس نو سروس کے درمیان وائل اپ ڈیٹ ہوا ہوں پرابلم کے یہاں بھے یہ تھوڑا سا ٹائم دے گا یہ پرانا مارڈل ہے تو جلدی فاسٹ ہون نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں نو سیم آ گیا گوڈ ہو گیا اس کا مطلب ہے یہ چلے گا ٹھیک ہے آگے اب میں اس کا آئی ایم آئی بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں باقی ویڈیو اچھی لگے لائک کریں سبکرائب کریں کچھ سمجھ میں آئے دو کامٹ میں پوچھیں یہ دیکھیں یہ آئی ایم آئی آگیا ٹھیک ہے گوڈ ہو گیا تو یہ ہمارا ہندر پرسنٹ کام کر رہا ٹھیک ہے موڈم بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ موڈم آ گیا ٹھیک ہے ابھی سیم ڈال کے میں آپ لوگوں کو اس کو ایک دفعہ چیک کروا دیتا ہوں کال کر آگے اس میں کال بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے یہاں پہ میں اسے ڈائل کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ابھی اس کا ٹائلر رہے ہیں میں دوسرا پان ٹو وائی ونڈاتا ہوں وہ یہاں پہ یہ دیکھیں گوڑ ہو گئے کچھ چیز اوکی ہو گئے نیکس ویڈیو میں ملیں گے اپنا کیار لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ گوڈ بائی